پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حسد اور قبر یہ دو مرض ان کا علاج بتلایا اور ان کا رونما ہونا بتلایا ہے اور بتا دیا کہ حسد اور قبر یہ ان کی زندگی عارضی ہے یہ فانی ہے کوئی کسی سے حسد کرے یا قبر اور تکبر ظاہر کرے تو حسد اور قبر یہ دو ایسے روحانی مرض ہیں جن کی زندگی بہت کم ہے اللہ تبارک و تعالی اس محصود کو جو ہے ایک نئے وقت میں بلندی اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں اور حسد کرنے والے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں اس حقیقت تو اس میں واضح کر کے تنبیہ کر دی کہ کسی سے حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تقدیرِ الہی پر راضی ہونا سیکھ لو کہ اللہ کے تقدیر میں جس کو جتنی عزت دینا تھی دے گا جتنی دولت دینا تھی دے گا جتنی راحت دینا تھی دے گا مجھے جو عزت اور دولت اللہ نے مجھے دینی مجھے ملے گی کوئی مجھ سے جیسے نہیں چھین سکتا میں بھی حسد کرتے کہ کسی سے نہیں چھین سکتا تو تقدیرِ الہی پر سرِ تسلیمِ خم کرنا اگر سیکھ لیا تو اللہ تمانیتِ قلب کی دولت عطا کر دیتے ہیں اور اتمنانِ قلبی کے ساتھ یہ جب خدا کو یاد کرتا ہے تو پھر بہت جلدی تیزی سے اللہ تعالیٰ کی قرب کی منزلیں حاصل کر لیتا ہے لیکن حسد کی آگ میں اگر جلتا رہتا ہے تو حدیث میں فرمایا کہ حسد کی آگ جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح جلا دیتی ہے کہ جیسے کہ آگ سوکی لکڑیوں کو جلاتی ہے تو اس صورت میں حسد اور قبر یہ دو مرضوں کو ذکر کیا اور پھر ان کی فنائیت بتائی کہ یہ فنا ہو جانے والے عارضی تھے اور جس کے ساتھ حسد کیا وہ یوسف علیہ السلام پہ جو ہے کنان کے کوئے سے اٹھائے ہو یہ بچہ وہ ایک وقت میں مصر کا بادشاہ بنا اور وہی حسد کرنے والے تقبر کرنے والے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں بس یہ ہے حقیقتی حسد اور قبر کی یہ بالکل کھوکلی چیز ہے اس کے پیچھے پڑھنے کے بجائے ہاں وہ راستہ اختیار کو یوسف علیہ السلام نے کیا کہ اس نے ظلم برداشت کیا لیکن اپنی محنت اور اپنی صلاحیت اور قوت کے ساتھ اپنی پاک دامنی افت کا جو ہے تاج اپنے سر پر سجائے رکھا ایسے ایسے احوال آئے کہ افت و پاک دامنی تار تار ہو سکتی تھی تقوی شکن حالات پیچھ آئے لیکن تقوی ٹوٹا نہیں افت و پاک دامنی ہاتھ سے جانے نہ دی اور پردیس میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہا جو خدا دیس میں نظر آتا تھا اسی خدا کو پردیس میں بھی دیکھتا رہا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جائے وہ مصر کی بادشاہ تتا فرما دی اور اس کے سامنے وہی بھائی جو حسد کرتے تھے سجدے میں گیرے نظر آ رہے ہیں یہ حقیقت سوری یوسف کے اندر بیان کی اور یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے آسن قصد قرار دیا آج جو ہم ذکر جو کر رہے ہیں آیت نمبر پچیس سے اس سے پہلے جو آیت ہے یہ وراودت ہلت ہوا فی بہیتیا نفسی یہ آیت نمبر جو ہے جو تیس ہے آیت نمبر تیس سے اصل میں اس پوری سورت کو اللہ تعالیٰ نے تیرہ مراحل پر تقسیم کیا تیرہ مراحلے ذکر کی ہیں پورے قصے کے تیرہ مراحلے ہیں ظاہرہ کہ جیسے قصہ ہے کوئی کہانی ہوتی ہے اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں ایک گوہ ہے کہ ایک سٹوری ہے اس کے مراحل ہیں ایسے سور یوسف کے اندر جو یہ واقعہ بیان ہو اس کے تیرہ مراحل ہیں اس میں سے جو تیسرے مراحلے پر ہم گفتگو کر رہے ہیں جو راودت ہلت ہوا فی بہیتیا سے شروع ہوتی ہے آیت نمبر 23 سے شروع ہوتی تھی تو یہ اس سے جو ہے یہ گوہ ہے کہ یہ راودت ہلت ہی یہ تیسرا مراحلہ اور تیسرے مراحلے میں یوسف علیہ السلام کا پہلا امتحان پہلا امتحان ذکر کیا جا رہا ہے یہ پہلا امتحان تھا کوئی یوسف علیہ السلام پر اللہ نے ڈالا کہ جس یوسف کو کنان کے کوئن سے اٹھا کر مصر کے اندر وزیراعظم کے گھر کے اندر پروشکی اور پروشکی بعد جو جوان اور کڑی اور خوبصورت انسان بن گیا اب اللہ تبارک و تعالی نے اس مصری زندگی کے اندر پہلا امتحان یوسف پر ڈالا اور پہلا امتحان جو آیا وہ کیا آیا کہ وہی ذلخہ جس نے اپنے ہاتھوں کے اندر اس کو بظاہر پالا تھا اس ذلخہ کی نیت خراب ہوئی اور اس کی نیت پر فطور ہوا اور یوسف علیہ السلام سے اس نے برا کام کرنے کے ارادہ ظاہر کیا یہ یوسف کا اصل میں امتحان تھا تو گویا ہے کہ اس مصری تیسرا جو مرلہ اس واقعے کا تیسرے مرلے میں مصری زندگی کا پہلا امتحان یہ آپ پر آیا اور اس امتحان میں آپ کیسے وہ الحمدللہ جو پاک دامنی کے ساتھ نکل گئے اس کو تفصیل سے ذکر کیا جا رہا ہے تو آیت نمبر چوبیس تک گزشتہ درس میں بات ہو چکی تھی آج جو آیت نمبر پچیس پر گفت گو ہے ظاہرہ کہ زلے خان نے دعوت گناہ دی اور وہ آپ وہاں سے دوڑے بھاگے بچائے آپ نے آپ کو اس کی دروہ نہیں گئے تو اس کو ذکر کر رہے ہیں آگے پیچھے دوڑے دونوں دروازے کی طرف کہ یوسف علیہ السلام کو جب دعوت گناہ دی گئی اب ان کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ دروازے پر تعلیٰ لگا ہوا ہے باقی تین طرف دیواریں ہیں اب بچوں کیسے اور انہوں نے یہ اظہار کر دیا تھا مازاللہ میں اللہ کی پناہ لیتا انہو ربی وہ میرا رب ہے آسانہ مسوایا اور یہ وہ بہتری اس نے مجھے ٹکانہ دیا ہے انہو لا یفلی الظالمون اور ظالموں کو اللہ فلانی دیتے ہیں یہ اظہار کر دیا پھر یہ ظاہر ہے کہ وہ اس نے ارادہ کیا جس کو قرآن نے کہا وَالَقَدْ حَمَّدْ بھی ذُلِخَانِ گناہ کا ارادہ کر لیا پختہ وَحَمَّا بھیا اور یوسف کے دل میں بھی ارادہ پختہ پہلا ہو جاتا لَوْلَا عَرَّا بُرْحَانَ رَبِّ اگر اپنے رب کا برحان نہ دیکھتا تو ارادہ نہیں ہوا بچ رک گئے تو اس کے بعد جو اللہ تبارک وضع ان کو بچا لیا اب یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ دروازہ ہی ہے بھاگنے کا کے ذریعہ دروازہ بھی بھلے تعلی لگاوا ہے اس کی طرح بھاگنا میرا کام ہے اب بچانا مالک کا کام ہے کیونکہ میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کی ثموت کر دیا معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں اور جو اللہ کی پناہ میں آ گیا وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا کوئی اس کو ضائع کر نہیں سکتا اس سے تو کہا کہ عوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے جب اللہ کے کلام کو پڑھنے لوگو گے تو کہا کہ اللہ کی پناہ میں آ کے اللہ کے کلام کو پڑھو گے تو پھر نفس و شیطان آپ پر ہمراور نہیں ہو سکتا تو معاذ اللہ کہہ دیا تھا اللہ کی پناہ میں آگئے تھے تو اللہ ہی نہیں ان کے قلب میں ڈالا کہ دروازے کی طرف اے یوسف دوڑنا تیرا کام ہے دروازوں کو کھولنا میرا کام ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے ہیں تو دروازے خود بہ خود کھلنا شروع ہو گئے تالے خود بہ خود ٹوٹنا شروع ہو گئے اور یوسف علیہ السلام دوڑے جا رہے ہیں اور میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ سات دروازے اس محل کے بنائے تھے اس قبے کے سات دروازے بقیدہ تعمیر کر آیا گیا تھا محل تو سات دروازے تو ساتوں دروازے سے گزرتے چلے جا رہے ہیں اور دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں اور آج کل سمجھنے تو بہت آسان ہے آج کل تو آٹومیٹک یہ دروازے جو بنا دیئے گئے ہیں کہ انسان جب دروازے کے لئے جاتا ہے خود بہ کھلتا ہے تو گویا کہ اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ بس وہ دوڑتے جا رہے ہیں اور دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں تو وستبق الباب وہ دونوں دروازے کے لئے دوڑے ہیں تو سوالیوں کو دونوں کیوں دوڑے بھئی اصل میں دونوں دوڑے تو دروازے کے طرف ہیں لیکن دونوں کے دوڑنے کی نیتوں میں فرق ہے ایک بچنے کے لئے دوڑا ہے اور ایک جھپڑنے کے لئے دوڑا ہے ایک تو بچنے کے لئے دوڑا کہ میں عفت پاک دامنی بچا کے نکل جاؤں اور دوسرا اس لئے دوڑا کہ دروازے کے آگے میں روک کے اسے عفت پاک دامنی سے لوٹ لوں تو گویا کہ دیکھو یہ نیت پر کی طرح فیصلہ لیکن قرآن نے کہا وستبق الباب دونوں دروازے کے لئے دوڑے یوسف علیہ السلام جب دوڑے ہیں وہ بچنے کے لئے دوڑ رہے ہیں اور یہ ان کو پکڑنے کے لئے دوڑ رہی ہے دروازے کے طرح وقدت قمیسوں میں دوبری اور اس کا پھار ڈالا کرتہ پیچھے سے دارہ جب دوڑی تو پیچھے تھے ہاتھ پڑا کرتے بھی ہاتھ پڑا دارہ زلخہ جیسی جو وزیر آزم کی جو بیوی اس کی بیوی ہے حسن جمال کا وہ پیکر ہے اور لکھا ہے روایات میں آتا ہے کہ اپنے وقت کی سب سے حسین و جمیل خاتون تھی حسین و جمیل خاتون تھی یہ زلخہ تو حسن جمال کا پیکر اس کی حالت یہ اب دعوت گناہ دے بیٹھی ہے اور وہ انکار کر کے دوڑ رہی ہے تو اس عورت کے جذبات پر کیا عالم ہوگا وہ اب نہیں چاہتی تھی کہ بھئی یہ ایسے نکل جائے مستغنی بن کے کیونکہ اتنے حسن جمال کے پیکر کے لیے بڑی انسلٹ اور توہین ہے اب وہ بے حال ہو کر اس کی دوڑ کے اس کی کمیز کو پگڑا ہے تو کمیز پھٹ گئی اس کو قرآن کہہ رہا ہے وقت قمیس و مندوبرین اور پھار ڈالہ زلخہ نے اس کی کمیز کو مندوبرین پیچھے سے اور دونوں نے پایا اپنے آقا کو دروازے کے پاس دروازے کے پاس کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ اصل میں یہ جو عزیزِ مصر اس کے مختلی کام ہوتے تھے مختلی ممالک میں جاتا تھا باتشکتر سے کہیں دو دن کا ٹریپ ہے کہیں چار دن کا ٹریپ ہے کہیں ہفتے کا ہے تو مختلی موقع پہ جاتا تھا تو زلخہ نے دیکھا جب یہ کسی ٹریپ پہ گیا ہے اب اس کے بعد اس نے یہ ساری پلاننگ کی ساری پلاننگ کی اپنی لونڈی کے ساتھ مل کے جب پلاننگ کر لی لیکن یہ بھی ڈر تھا کہ اچانک آئی نہ جائے کسی وجہ سے وقت سے پہلے کہ ہی نہ آ جائے اس لئے اس لئے اس لئے دروازوں کو تالے لگائے اور این دروازوں سے محبوس ہو کر یہ کاروائے کی کہ اگر آ بھی گیا تو کم از گا اپنے آپ کو بچانے کوئی راستہ ہوگا وہ ہی ہوا کو اچانک آ گیا اب یہ جب دوڑ رہے ہیں تو اچانک سامنے ہوا آیا ہوا ہے اس لئے قرآن نے کہا الف یا سیدہ پایا ان دونوں نے اپنے آقا کو لد الباب دروازے کے پاس ارے وہ سامنے ہوا کھڑا ہے قال اب یہ جب یہ نظارہ دیکھا تو ذلخہ گھبرا گئی بخلا گئی اب اس نے جلدی سے اپنے شور کو شکایت کی کہ بھئی دیکھو جو شخص جی ہے تیری بیوی کی عزت لوٹنے پر طلابہ ہو اس کی کیا سزا ہے اس کی سزا تو یہی ہے کہ وہ جیلے میں جائے یا اس کو سخت زبردست سزا دی جائے پٹائی کی جائے کوڑے مارے جائے اب یہ جھٹ سے اسے اظہار کیا اب بخلاٹے میں لیکن عزیز مصر تو نظارہ سارا دیکھ رہا ہے کہ یوسف آگے دوڑ رہا ہے ذلخہ پیشے دوڑ رہی ہے تو کسی کی عزت لوٹنے والے کی صورتحال یہ تو نہیں ہوتی تو یہ تو لوٹنے والے کی ہوتی ہے کہ وہ دوڑ رہا اپنی عزت بچا کے اور پھر وہ کمیز کا ٹکڑا ذلخہ کے ہاتھ میں وہ ٹکڑا کیا ہے کہ یہ ٹکڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے پیچھے لگی ہے وہ اس کے پیچھے نہیں لگا لیکن جھٹ سے جب یہ اظہار کیا ہے تو اس وقت جیلے یوسف علیہ السلام حیران ہو گئے کہ ہیں اس سے تو جھٹ سے مجھ پہ تعمت باندھی فوراں آپ نے اس کا اظہار کر دیا آپ فرمایا کہ نہیں نہیں میں نے اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالا یہی میرے پہ ہاتھ ڈال رہی ہے مجھے یہ فسلانی کی کوشش کر رہی ہے اس نے میری عزت لوٹنے کوشش کی ہے میری عزت پاکدامی خراب کرنے کوشش اس نے کی ہے فوراں یوسف علیہ السلام نے بھی اظہار کر دیا تو حضرت حکیم علومت حانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے مقام پر کہ جہاں خاموشی اختیار کر لینا آپ کی عزت و ناموس کو فنا کر دے وہاں خاموشی اختیار کرنا جائز نہیں ہے بلکہ آپ کو فور اپنی صفائی کا اظہار کرنا چاہیے اور یہ پیغمبرانہ مکار میں اخلاق کے بھی منافع نہیں ہے اور جبکہ یوسف علیہ السلام کا یہ بھی ثابت نہیں کہ اس وقت پیغمبر تھے اس وقت پیغمبری مل چکی تھی یہ بھی تو ثابت نہیں ہے اس لئے فرمایا کہ ان کا یہ اظہار کر دینا یہ ضروری تھا کیونکہ اظہار کے مقام پر اخفا کرنا یہ فرمایا یہ دانش مندی نہیں ہے بولنے کے مقام پر نہ بولنا یہ دانش مندی نہیں ہے اور نہ بولنے کے مقام پر بولنا یہ بھی ہماقت ہے اب بھی یوسف نہ بولتے تو گویا کہ انہوں نے ایڈمیٹ کر لیا کہ ہاں واقعی میں نے غلطی کیا ہے انہوں نے فرمایا کہا نہیں 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 اسی نے اسی نے میری جائے وہ عزت لڑنے کوشش کیا اسی نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا یہ بات کہی اب ظاہرہ بات آپس میں کراس کیسے ہو وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے عزت لڑنے کوشش یہ کر رہی اس نے اب آپس میں کیا تو عام طور پر تو یہ تصور آتا ہے کہ مرد نہیں ہی کوشش کی ہوگی عورت ایسی کونسی ہو سکتی ہے کہ وہ کوشش کرے یہ مرد نہیں کوشش کی ہوگی عام طور پر یہ تصور بنتا ہے اور ایسے معاملے میں آج بھی آپ جانتے ہیں کہ صورتیال پیش آجائے تو لوگ عورت کی سنتے ہیں مرد کی سنتے ہیں نہیں نہیں بھی ہے تو نے ایسے کیا ہوگا اب بھلے عورت نہیں کیا ہو تو معلوم ہے اب یہاں جب گھمبیر صورتیال پیش آگئی تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت و قدرت فوراں درمیان میں آگئی ایک معصوم بچہ اسی وقت ایک اس کی رشدار کی گود میں تھا اللہ نے معصوم بچے گھوکم دیا کہ اب صفائی پیش کر یوسف کی وہ معصوم بچہ بولا جو شیر خار بچہ ہے وہ بولا اسے کہا دیکھیں اے فیصلہ کریں فیصلہ یہ کریں کہ یوسف کی قمیز دیکھو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئے کہ آگے سے پھٹی ہے اگر یوسف کی قمیز آگے سے پھٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ یوسف جھوٹا ہے اور یہ عورت سچی ہے کیونکہ یوسف نے ہاتھ ڈالنے کوشش کی کیونکہ ظاہر ہے کہ جب وہ اس پر ہاتھ ڈالے گا تو وہ سامنے سے جب مضامت کرے گی تو سامنے سے قمیز پھٹنا جو سمجھ میں آتا ہے تو اس نے یہ بات کہی کہا کہ سامنے سے اگر قمیز پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا اور سچی ہے لہٰذا تحمد یوسف پہ آتی ہے اور اگر یہ دیکھو قمیز پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ یوسف سچا ہے اور جھوٹی ہے کیونکہ پیچھے سے قمیز اس سے پھٹی ہے کہ جب مرد اپنی حضر بچا کے بھاگ رہا ہو اور وہ پیچھے سے کمیز کو پکڑے اس نے ایک اصول بیان کر کے اس معصوم بچے نے گوئے کہ فیصلہ کر دیا اب جب دیکھا تو قمیز تو پیچھے سے پھٹی تھی اور پھٹا وہ ٹکڑا جو ہے ذرقہ کے ہاتھ میں تھا تو عزیز مرد سمجھ گیا کہ یہ اس کی چال ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تیری بڑی چال ہے عورتوں کی چال بڑی خطرناک ہوتی ہے اور بس یہ کہ یوسف تم بھی اس معاملے کو بس چھوڑو ختم کرو بات کیوں کہہ دی مٹی ڈالو اور اس کو کہہ دی تو اپنے گناہ کی توبہ کرو اس لئے کہ تم نے یہ تمہاری بے وقوفی غلطی ہے یہ اس طریقے سے یہ سارا معاملہ یہاں تک حل ہوا اس کو قرآن کہہ رہا ہے وستبق الباب اور وہ دونوں آگے پیچھے جو ہے دروازے کی طرح دوڑے وقدت قمیز ومندبرین اور ذلخہ نے قمیز جو ہے اس کی پھار ڈالی مندبرین پیچھے سے وَالْفَيَا سَيِّدَ حَلَدَ الْبَاب اور ان دونوں نے اپنے آقا کو دروازے پر پایا قالت فوراں جھٹ سے بولی ذلخہ مَا جَزَاؤ مَنْ اَرَادَ بِا اَحْلِكَ سُوَن کیا سزا ہے اس شخص کی جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ برائی کے ارادہ کرے کیا سزا ہے اس کی جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ برائی کے ارادہ کرے کیا سزا ہے اللہ مگر یہی ہے کہ یوس جانا یا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے اور وہ عذاب النعظیم یا سخت سزا دی جائے دردناک عذاب دیا جائے دردناک سزا دی جائے یہ دو صورتیں ہیں فوراں اس نے اظہار کیا جب یہ اظہار کیا تو یوسف ورسلی اللہ علیہ وسلم محران ہو گئے کہ یہ تو الٹا مجھ پہ تومر ڈال دی تو فوراں بولے قَالَ یوسف بولے ہی راودتنی النفسی اسی نے میرے مجھے میرے نفس کو فسلانی کوشش کی ہے یہ راودتنی نفسی یہ ذلخانی مجھے فسلانی کوشش کی ہے جب یہ بات کہی تو ظاہر ہے اب دو متضاد باتیں ہو گئیں ایک دعویٰ کر رہا ہے دوسرا انکار کر رہا ہے اب کیا کریں تو وہ شاہدہ شاہد من آلیہ کہتا ہے اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی تو وہ شاہد جو وہ معصوم بچہ تھا شیرخار بچہ ظاہر ہے کہ بڑے کی گواہی تو یہاں بنتی نہیں کہ بڑھا کر کوئی گواہی دے گا کہا کہ میہ آئے اس کے لئے ملاوا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی ایک معصوم شیرخار بچہ کہ جس کے بلوانے پر کوئی قادر نہیں سوہ خدا کے اس معصوم بچے سے گواہی دلوائی تو شاہدہ شاہد من آلیہ آلیہ کہہ کہ اس عورت یعنی ذلخہ ذلخہ کے خاندان میں سے ہی جو ہے وہ ایک معصوم بچہ جو ہے وہ اس نے گواہی دی کیا کہا ان کانا قمیس و قدہ من قبولین کہ اگر قمیس جو ہے وہ سامنے سے پھٹی بھی ہے تو فصدقت تو عورت سچی ہے فصدقت سچی ہے وہو من القاذبین اور یہ مرد یعنی یوسف جو جھوٹا ہے اب دیکھو یہاں اس بچے کی حکمت دیکھو ظاہرہ اللہ کہلوارہ ہے کہ پہلے اس عورت کا اعزاز سامنے لکھا بجائے اس کے کہ یہ معصوص ہو کہ یار اچھا اس بچے نے بھی مرد کے حق میں پہلے یہ کہا کہ کبھی سامنے سے پھٹی بھی ہے تو یوسف جھوٹا عورت سچی ہے عورت کو عزاز دیا کیونکہ عزیز مصر کی بیوی ہے تو اس سے وزیر کی بیوی کو گیا کہ یہ عزاز دیا تو یہ کہنے کے بعد اب دوسرا پہلو اختیار کیا وَإِنْكَانَ قَمِيْسُ قُدَّ مِنْ دُوُورِن اور اگر کمیز پیچھے سے پھٹی ہے فَقَزَبَدْ پھر یہ عورت جھوٹی ہے وَهُمِنَ لَقَادْ صَادِقِين اور یہ یوسف جو پھر سچوں میں سے ہے اب یہ اصول ایک ایسا بیان کر دیا اب دکمیز دے کے تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی قَالَ تو وہ عزیز مصر بولا اِنَّهُ مِنْ قَيْدَكُن کہتا ہے یہ تم عورتوں کی چال ہے تم عورتوں کی چال ہے خود ہی تم لوگوں نے کوشش کی اپنے جب نفسانی خواہش پوری کرنے کی اور جب پکڑی گئی تو جناب الٹا مرد پہ ڈال دیا کہا کہ اِنَّهُ مِنْ قَيْدِكُن اور یہ تم عورتوں کی چال ہے اِنَّا قَيْدَكُنْ نَعْزِيم بے شکر تم لوگوں کی جو چال اور مکاری جو ہے بہت بڑی ہے اِنَّا قَيْدَكُنْ نَعْزِيم اور تمہاری مکاری بہت بڑی ہے یہ گویا ہے کہ وہ عزیز مصر نے ذلخہ سے یہ بات کہی یہاں پر روایات میں ایک بات لکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات کہی کہ نہیں اسی نے مجھے جو ہے وہ فیصلانی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام نے حضر جبری صلی اللہ علیہ السلام سے شکایت کی جب جیل میں تھے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میں بے گناہ تھا اور وہ عورت ہی جو مجھ پہ ہاتھ ڈال رہی تھی تو پھر بھی میرے لئے جیل کا فیصلہ کیوں ہو گیا کیوں ایسا کیوں کیا تو حضر جبری صلی اللہ علیہ السلام نے ایک عجیب بات فرمائی حضر یوسف علیہ السلام سے اصل میں فرمایا کہ یوسف اصل میں کلام کو حکمت کے ساتھ کہنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے حکیمانہ انداز سے کلام کہنا اس کا اثر و وزن پڑتا ہے فرمایا کہ جیسے اس بچے نے حکیمانہ انداز سے کلام کیا حکمت اور دلیل کے ساتھ کلام کیا اس کا وزن تھا تو نے اصل میں جو بات کہہ دی تھی وہ حکیمانہ اور مدلل نہیں تھی کیونکہ تو نے کہہ دی نہیں اسی نے میری عجیب پہ ہاتھ ڈالا یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تیری کوئی سنے گا نہیں لہذا تجھے اصولی انداز میں بات کرنی چاہیے تھی تُو نے چونکہ جھٹ سے اسی عزیز مصر کی بیوی پہ تعمت ڈال دی اب ظیر ہے کہ عزیز مصر وزیراعظم کی بیوی اسی پر تم نے تعمت ڈال دی تو پھر ظیر ہے کہ تُو تو اس مہر معاشرے میں غلام ہے اور وہ آقا ہے تو آقا کی بیوی پر تعمت یوں ڈالے تو پھر بھی تجھے سزا نہ ہو یہ کس منطق میں لکھا ہے یہ کس کتاب میں لکھا ہے اس وجہ سے ہوا کہ تُو نے جو جھٹ سے اس کا نام لے کہ جو اس پر تعمت ڈال دی اور وہ وزیراعظم کی بیوی تھی اور یہ اصول کلام کا نہیں ہے تمہیں حکیمانہ انداز سے اصولی انداز سے بات کرنی چاہیے تھی تاکہ سامنے والے سنتے تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس کی اس طرح اس میں دری بھی نہ ہوتی اور تیری بات کا وزن بھی بڑھتا اور پھر ساتھ یزر جبری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کہ اس بچے نے کہا کہ قمیز اگر جو آگے سے پھٹی ہے تو یہ یوسف جو گناہگار ہے اور وہ سچی ہے اور اگر پیسے سے پھٹی ہے تو پھر وہ عورت گناہگار ہے یوسف سچا ہے تو فرمایا کہ دیکھو اس بچے نے جیسے انداز سے گفتگو کیا اس سے انداز گفتگو سیکھ اس بچے کے کلام سے انداز گفتگو سیکھ فرمایا یہ ہے کلام کرنے کا انداز جو حکیمانہ داشمانہ انداز سے پیش کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے اس بچے نے جو اصول بیان کیا اس پر سب نے عمل کیا اور جب دیکھا کمیز پیسے بھٹی گیا تو بے قصور ثابت ہو گیا لیکن تیرے اپنے اظہار سے تو بے قصور ثابت نہیں ہوا بلکہ تیرے اپنے اظہار کی وجہ سے ہی ہوا کہ وزی آدم کی بیوی پر تحمد لگانے کی وجہ سے تجھے جیل میں جانا پڑا تو یہ نکتہ لکھا تو اس سے مفسر فرماتے ہیں کہ واقعی بات صحیح ہے کہ آج ہمیں بھی کلام کا انداز سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس وقت کیا بولنا ہے کس حکیمنہ انداز سے بولنا ہے جو بھی جیز پیٹے میں بول دیں یہ ضروری نہیں ہے پیٹے میں بہت سچ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جو سچی بات ہم تو کہتے ہیں ہم تو جو سچی بات ہے مو پہ کہہ دیتے ہیں یہ آمقانہ حرکت ہے یہ کس نے کہا کہ جو سچی بات مو پہ کہہ دیں پھر آپ حکتے موتتے ہیں وہ بھی سچی بات ہے آپ نے دیں وہ بھی کہا کرے نا ہم کس طرح موتتے ہیں کس طرح حکتے ہیں وہ بھی بولا کریں سو زندگی کا راز ہوتے ہیں انسان اس کو نہیں بولتا زندگی بھر اپنے پیٹ پہ رہے کے سینے میں ایک دنیا سے چلا جاتا ہے یہ سچی بات مو پہ کہہ بول دیتے ہیں نا دیتے ہیں کہ لڑھئی ہو جاتی ہے اور اہمیں اپنے آپ کو ترمگان سمجھتے ہیں نہیں چیز دیکھو جی سچ تو ہم بولتے ہی بولتے ہیں یہ بات نہیں ہے یوسف علیہ السلام سے بڑا سچا کون ہوگا لیکن جبریل نے کہا نہیں یہ انداز نہیں ہے اس لئے بھی سینے کے اندر رکھنے کی بھی عادت ڈالو سارا سینے سے اگل دینا ضرور نہیں سینے بھی براز لیے لیے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت طریق ہے اس لئے یہ بات کہنا ہے یہ سچی بات ہے بول دیتے ہیں سچا تو بہت کچھ پیٹ میں ہیں پھر سارا بولے نا آپ بارت تو یہاں پر جو اللہ نے یہی تعلیم دیا کہ انداز کلام جو ہے یہ بھی جو ہے بہت بڑی دولت ہے جو انسانیت کی میراج کو بلند کرتی ہے اس کے بعد فرمایا اِنَّا قَيْدَ كُنَّ عَزِيم بیشت تم عورتوں کا مکر بہت عظیم ہے اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ شیطان کے مکر کے بارے میں اللہ نے کہا اِنَّا قَيْدَ الشَّطَانِ زَعِفَا اِنَّا قَيْدَ الشَّطَانِ زَعِفَا کہ شیطان کا جو مکر ہے وہ کمزور ہے زعیف ہے اور یہاں کہا اِنَّا قَيْدَ كُنَّ عَزِيم تم عورتوں کا مکر بہت عظیم ہے تو گویا کہ عورتوں کا مکر شیطان سے بھی زیادہ سخت ہوا عورتوں کا مکر جو ہے یہ شیطان سے بھی زیادہ سخت ہو گیا تو جواب اس کا کہ نہیں شیطان سے زیادہ سخت نہیں ہے اصل میں شیطان کے مکر کو جو زعیف کہا ہے اللہ نے اپنی تدبیر کے مقابلے میں کہا ہے کہ میری تدبیر کے مقابلے میں شیطان کا مکر کمزور ہے اور یقینا کمزور ہے اور یہاں پر جو کہا ہے کہ عورتوں کا مکر بڑا ہے یہ عورتوں کا مکر اصل میں مرد کے مکر کے مقابلے میں بڑا ہے مرد کا مکر جو ہے مرد کو ایسا مکر نہیں آتا ہے جو عورت کو آتا ہے اس لئے یہاں کہا کہ مرد کے مکر کے مقابلے میں تدبیر کے مقابلے میں عورت کا مکر زیادہ سخت ہوتا ہے اور ایسے جال میں پھنسا لیتی ہے اس لئے حدیث میں فرمائے اصل میں عورتیں شیطان کا جال ہیں اس جال سے وہ شکار کرتا ہے کیونکہ نفسانی شاہد بڑھکا کے ہی شکار کرتا ہے اس لئے یہاں پر جو تقابل جو ہے وہ اللہ کے مکر کے مقابلے میں یا اور اس کی تدبیر کے مقابلے میں یہ نہیں ہیں بلکہ یہ تو گوہ ہے کہ یہ مردوں کے تدبیر کے مقابلے میں فرمائے اِنَّا قَيْدَكُنَّ عَزِيمٌ تمہارا تمہاراں عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے اس کے بعد عزیزِ مصر نے کہا یوسف آریدن حاضہ یوسف اب اس بات کو جانے دو یوسف اب اس بات کو جانے دو اور ذلخان سے کہا وَسْتَغْفِرِيْزَمْبِكِ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ استغفار کر بخشی مانگ اپنے خدا سے اپنے گاڑ سے جس کو بھی گاڑ یا خدا سمجھتے تھے تو اس کو جاہود کے اور لکھا کہ اللہ کو خدا سمجھتے لیکن اس سے شرک کرتے تھے بُتھ سجا رکھے تھے اس لئے جو اللہ سے معافی مانگنے کا کہہ رہا ہے وَسْتَغْفِرِيْزَمْبِكِ اپنے گناہ کی معافی مانگ اِنَّا کی كُنتِ مِنَ خَاتِين بے شک تُو خطاکاروں میں سے خطا تُس سے ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا زنا کی حد تک نہیں پہنچا لیکن یہ جتنی غلطی ہوئی ہے گناہ صغیرہ ہے اور کبیرہ کے ارادہ تیرہ سخت تھا اس لئے تجھے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی خطا کی معافی مانگ یہ عزیز مصر نے فیصلہ کیا یہاں تک جو ہے یہ تیسرے مرلے کا پہلا امتحان مصری زندگی کا تھا اب وَقَالَ نِسْوَ دُن فِالْمَدِينَہِ کہہ کہ یہ چوتھا مرلے شروع ہو رہا ہے اور چوتھے مرلے میں یہ دوسرا امتحان مصری زندگی کہ مصری زندگی میں دوسرا امتحان آپ پہ کیا آیا وَقَالَ نِسْوَ دُن فِالْمَدِينَہِ ظاہر ہے کہ یہ بات مشہور ہو گئی پھیل گئی چھپتی تو ہے نہیں جب پھیلی تو جو امیرزادیاں اور وزیرزادیاں تھی ان تک یہ جب بات پہنچی تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ ذلخہ یہ وزیر آزم کی بیوی ہو کر یہ اپنے گھر کے غلام پر فرفتہ ہو گئی ظاہر ہے کہ یہ آلہ سوسائیٹی کی عورتیں تھی اور یہ خود بھی آلہ سوسائیٹی کی وزیر آزم کی بیوی ان کی اپنی سوسائیٹی ہوتی ہے بیگمات ہوتی ہیں اب بیگماتیں مصر کے اندر جب بات پھیلی تو ان کو بڑا انسلٹنگ لگا کہ ارے غلام پر مر رہی ہے غلام کی دیوانی ہو گئی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ غلام کے ساتھ مالکہ اور ملکہ کا انوالمنٹ کتنا برا سمجھا جاتا ہے نوکر تو نوکر ہے تو اس پر جہ سب میں یہ بات پھیل گی لیکن نوکر دیکھا کہ زیر نہیں تھا کہا کہ یہ عجیب عورت ہے تو وہ یہ بات تا انتشریہ کرنے لگی جیسے عورتوں کی عادت ہوتی بات مل جائے بات پھر اس کو چار چھے لگا کے مرچ مثالہ لگا کے وہ عادت ہوتی ہے ہنڈیا کہتے مرچ مثالہ ڈالنے کی تو بھی باتوں میں بھی مرچ مثالہ دبا کے ڈالتی ہیں پھر وہ کراری ہو کر بات جب پھیلتی ہے ہر بندہ سی سی بھی کرتا اور چاٹتا کھاتا بھی ہے اب یہ بندو خان کے کباب جو پھیل گئے پورے مصر کے اندر آپ بیچاری زولے خان پریشان زولے خان کہا یہ کیا ہو گیا بھئی یہ میرے بارے میں ادھر سے بات ہو رہی ہے ادھر سے بات ہو رہی ہے اس نے کہا کہ اچھا کوئی تدبیر کرنی چاہیے تو سوچا اس کو سمیم میں آگی تدبیر اس نے کیا سوچا اس نے کہا سب کو دعوت دے دو سب کو کہا گھر میں کھانے پہ آو اب سب کو گھر میں پھلوں کی دعوت کا نظم رکھا گھر میں آجاؤ بھئی اب سب آگئی اور ان کے لیے بیٹری کی مسئلہ تکیوں کے ساتھ گوہ تکیوں سے ٹیک لگا کے اور عربوں کی آج بھی عادت ہے وہ گوہ تکیوں سے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں تو گوہ تکیوں سے ٹیک لگا کے بیٹھا دیا اور جب ان سب کے ہاتھ میں چھوریاں دے دی کہ تاکہ پھل آگے رکھیں گے چھوریوں سے پھل کاٹ کاٹ کے کھائیں گے اور پھل جا کے سجا دیئے اور چھوریاں دے دی کہا جی بسم اللہ کریں اب وہ پھل اٹھا کے جیسے بسم اللہ کر کے کاٹنے لگی ہیں ادھر تو یوسف کو حکم دے دی کہ نکلا بھائے یوسف علیہ السلام نے ذریعہ کا آواز دی کے باہر آؤ اب جیسے وہ باہر آیا اپنے غلام کو بھی بلایا تو یہ سب کو تجسس اتائی کہ ہم دیکھیں بھئی کونسا غلام ہے بھئی جس غلام پہ یہ مر بٹی ہے تو جب انہوں نے نگاہ اٹھائی اللہ اکبر یوسف علیہ السلام افت و پاک دامنی کا یہ پیکر اور حیاء کے ساتھ آنکھیں نیچیں اور چہرے پہ نبوت کا نور اور پھر یہ پر دادا بھی نبی دادا بھی نبی باپ بھی نبی خود بھی نبوت کی مقاموں کی طرف اروج کر رہا ہے اب یہ جب اس وقار سب نکلا ہے اور اس کی نور کی تابانی حسن جمال کی جب پڑی ہے تو سب بالکل مقبوط حواس ہو گئے سب کے حواس باختہ ہو گئے اور وہ پھل کاٹنے کے وے اپنے انگلیاں کاٹ بیٹھیں اپنے ہاتھ زخمی کر لیے بجائے پھل کاٹنے کے انگلیوں کے درجے وہ چھوڑیاں چلنے لگیں نتیجہ کہ ہاتھ زخمی ہو گئے ہاتھ زخمی ہو گئے اور جناب وہ پکار اٹھے گی مہازہ بشرا یہ بشر نہیں ہے یہ تو فرشتہ آسمان کا پاکیزہ فرشتہ آسمان کا یہ یہ اس کی عشق اور محبت کا مبتلا ہوئی ہے اب جب یہ حالت دیکھیں تو ذلقہ بولی یہی وہ غلام ہے کہ نانی غلام جس کی تم مجھے تانے دیتے ہو جس کی محبت میں میں گرفتار ہوئی ہیں میں تو صبح شام دیکھتی ہوں میں نے کبھی اپنی انگلیاں نہیں کاٹی تو میں نے تو ایک اندازہ دالی انگلیاں کاٹ لی ہیں اب سب شرمندہ اور خاموش اس قصے کو ذکر کر رہے ہیں اچھا پھر امتحان کیا اس میں آیا وہ یہ آیا کہ اس ذلقہ نے اس وقت یہ اظہار کیا سب کے سامنے کہ دیکھو یہ ہے وہ غلام جس کو میں کہہ رہی ہوں کہ میری خواہش کو پوری کر دے اور اگر اس نے میری خواہش کو پوری نہ کیا میں دوبارہ بھی اس کو موقع دوں گی اس نے خواہش کو پوری نہ کیا تو پھر اس کو جیل میں جانا پڑے گا یہ وہاں زلیل ہو جائے گا اور جیل کی ہوا کھلاؤں گی یہ اس نے تڑی لگائی تو عورتیں جو تھی ان عورتوں نے بھی کہا کہ ہاں بھئی بھئی تیری مالکہ تیری محسنہ تجھے گھر میں پالا پوسا اور تجھے دیکھو کیسے شہزادوں کی طرح تجھے رکھا اور کیسے تیرے لباس فاخران پہنا رکھے ہیں تو تجھے اس کی خواہش پوری کر دے کیا جاتا ہے تیرا یہ بات انہوں نے بھی کہنا شروع کر دی اس پر جو یوسف علیہ السلام کا امتحان آیا یہ وہ امتحان تھا کہ اب کیا فیصلہ کریں گے اب انہوں نے تنہائی میں بھی اپنی عفت و پاک دامنی کو بچایا تو مجمع بھی یہ بات کہہ دی کہ ربی سیجن ابو علیہ اے میرے رب میرے لئے جیل کی زندگی کو میں زیادہ محبوب سمجھتا ہوں اس کام سے جس کی طرف یہ دعوت دے رہی میں جیل میں جانا گوارہ ہے لیکن اپنی عفت و پاک دامنی کو تار تار کرنا گوارہ نہیں ہے یہ بات یہ وہ امتحان پھر آیا اور پھر موقع ملا آپ نے پھر اس کا انکار کیا اس کو اس لئے کہا کہ یہ دوسرا مصر زندگی کے امتحان اس لئے کہا وَقَالَنِسُّوْتَ فِي الْمَدِينَةِ شہر میں عورتیں کہنے لگیں امرت العزیز عزیزِ مصر کی بیوی تُرَاوِدُ فَتَحَ النَّفْسِ کہتے ہیں ایک غلام کے اوپر جی اپنے نفس کو چھوڑ بیٹھئے اپنے نفس فسلا بیٹھئے ایک غلام کے اوپر قَدِ شَغَفَا حُبَّا وہ اس کے عشق میں دیوانی ہو گئی ہے قَدِ شَغَفَا حُبَّا وہ اپنے عشق میں دیوانی ہو گئی ہے وہ اس کے عشق میں دیوانی ہو گئی ہے اِنَّا لَنَرَحَ فِي ظَلَانِ مُبِين بیشک ہم تو اس کو دیکھتے ہیں کھولی ہماکت میں یہ کھولی ہماکت بے وقوفی ہے گمرائی ہے کہ ایک غلام پہ جان دے رہی ہے اس میں جو قَدِ شَغَفَا حُبَّا کا جو ٹکڑا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ میاں بیوی میں اگر محبت پیدا کرنا مطلوب ہو تو قَدِ شَغَفَا حُبَّا یہ اکتالیس مرد میں پڑا جائے میٹھی چیز پہ پڑھ کے مطلوبہ شخص کو کھلایا جائے تو اللہ تبارک وطلال اس کے دل میں محبت پیدا کر دیتے ہیں شعور کو مطلوب ہے کہ بیوی کی دل میں محبت پیدا ہو تو شعور اس کو پڑھے اور میٹھی چیز یا پانی بھی دم کر کے بیوی کو کھلا دے اور بیوی چاہتی شعور محبت کرے تو وہ قَدِ شَغَفَا حُبَّا یہ اتنا کہ قَدِ شَغَفَا حُبَّا کا مطلب ہے کہ وہ ذلخہ یوسف کی محبت میں دیوانی ہوگی اس کے عشق میں دیوانی ہوگی تو یہ ٹکڑا جو ہے عورت پڑھ کے وہ جو شعور کو کھلاتی رہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کے شعور کے دل میں محبت بیوی کی پیدا کر دیتے فَلَمَّا سَمِيَتْ بِمَقْرِهِنَّا پَس جب سُنَا اُزُّلِ خَانِ اُن عورتوں کے تان و تشنی کو یا مَقْرِهِنَّا سے مورد تان و تشنی اُن کی لان تان جب سنی تو اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّا تو اُن کو بُلَا بھیجا ان کو دعوت نامہ دے کے بھیجا کہ آجو تم میرے گھر وَعَاتَتْ لَهُنَّا مُتَّقَا اور ان کے لئے مسندے لگا دی تکیے لگا دی ہے ٹیک لگانے مسندے لگا دی وَعَاتَتْ كُلَّا وَاحِدَتْ مِنْهُنَّا سِكِّنَا اور ہر ایک کو ایک ایک چھوڑی دے دی چھوڑی ان کے ہاتھوں میں پکڑا دی وَقَالَتِ خُرُجْ عَلَيْهِنَّا اور اب انہوں نے یوسف کو کہا اُخْرِجِ عَلَيْهِنَّا ان کے اوپر نکلا مَدْ لَاوْ بَاہِرَاوْ تاکہ یہ دیکھیں فَلَمَّا رَئِنَهُ اَكْبَرْنَهُ اب جب دیکھا انہوں عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو اکبر نہ ہو تو حیران رہ گئیں اکبر نہ ہو حیران رہ گئیں وَقَتَّانَ عَيْدِيهُنَّ اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا وَقُلْنَا اور بُولِي حَاشَ لِلَّهِ مَا حَزَ بَشَرَ کہا کہ حَاشَ لِلَّهِ یہ بشر نہیں ہے یہ انسان نہیں ہے انسان نہیں ہے اِن حَزَ إِلَّهِ مَلُكُ الْكَرِیم یہ تو کوئی فرشتہ ہے نورانی یہ تو نورانی پاکیزہ فرشتہ ہے کوئی یہ انسان نہیں ہے گوئے کہ تین تاثر دیئے ان عورتوں نے تین ایک قلبی تاثر دیا ایک قالبی تاثر دیا ایک زبانی تاثر دیا کیونکہ انسان تاثر تینی طرح کا دیتا ہے ایک تو دل کے اندر اس کا اثر لیتا ہے اور دوسرا اپنے عمل کے اس کا اثر ظاہر کرتا ہے اور تیسرا زبان کے ساتھ بولتا ہے تو گوہ ہے کہ یہاں پر بھی تینوں اثر لیے سب سے پہلے قلبی تاثر دی اکبر نہ ہو اس کو بڑا سمجھا حیران ہو گئی حقہ بکہ رہ گئی تو یہ قلبی قلب کا تاثر دیا کہ قلب میں دھک سے ان کے لگا یہ کیا فرشتہ آگیا یہ دل کی کیفت بتائی دوسرا قطعہ نہ ہی دیا اپنے ہاتھوں کو کٹ لیا یہ عملی تاثر دیا اپنے ہاتھ کٹ لیے اور تیسے قلنا زبان سے بولی ہاشا لیلہ ہاشا لیلہ یہ انسان نہیں ہے یہ فرشتہ ہے تو تین تاثر دیئے اور یہ ایسا حسن جواب ان کے اوپر پڑا ہے کہ جناب وہ گھورا اٹھیں اور زبان سے یہ بولی اس کو ذکر کیا اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب چلتے تھے راستے میں آپ کی چہرے کی حسن جمال کی شوائیں دیواروں پر پڑتی تھی دیواروں پر پڑتی تھی اس لئے اس وقت بھی جب ظاہریں نکلے ہوں گے تو ان کے حسن جمال جب پورے کمرے کو روشن کر دیا ان کے حسن جمال کی لپٹے ہر طرف پڑی اور سورج کی روشنی بھی ان کے سامنے ماند ہو جاتی تھی ایسا حسن جمال لے کے آتے خود میں ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میراج کے سفر میں جب جو چوتھے آسمان پہ حضر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے تو فرمائے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا حسن دیا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے جتنا حسن جمال اتارا ہے اس میں سے آدھا جو ہے اکیلے یوسف کو دیا گیا ہے آدھا اکیلے یوسف کی دیا اور باقی آدھا فرمائے پوری کائنات میں تقسیم ہوا اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک آدھا جو پوری کائنات میں تقسیم ہوا اس کی وجہ سے دنیا میں اتنے تنے حسین موجود ہیں کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے اور اکیلے آدھا یوسف کے دیا ہو اس یوسف کے حسن جمال کا عالم کیا ہوگا کہ نبی خود یہ بیراج کے موقع پر دیکھ کے فرمائے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل ہیں کہ اللہ نے آدھا حسن اکیلے یوسف کو دیا اور ایک نویت میں آتا ہے کہ دس حسن جمال کے ہیں جس میں نو حسن اللہ تبارک و تعالی اکیلے یوسف کے دیئے باقی ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا ایسا حسن جمال یوسف صلی اللہ علیہ وسلم اور حکمت کیا لکھی ہے کہ چوتھے آسمار پر ملاقات اس لئے کروائی ملاقات یوسف سے اس لئے کروائی کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ جیسے اس کے بھائیوں نے اپنے رشتہ داروں نے آپ کے ساتھ لیکن آخر کے اندر یہ فتح یوسف کی ہوئی ہے بلکل اسی طریقے سے اے میرے حبیب تجھ پر بھی تیرے اپنے رشتہ دار یہ ظلم سے تمٹھائیں گے لیکن یہ کہ آخر میں فتح تیری ہوگی اور تو فتح مکہ کے اندر اسی طرح فاتح بن کے داخل ہوگا اور دوسرا یہ تسلیل دینا مقصود تھی کہ تیری جو امت ہے یہ یوسف کو حسن جمال دیکھ تیرا امتی کل روز قیامت میں جب جنتوں کے اندر میں داخل کروں گا تیرے ہر امتی کو یوسف جیسا حسن عطا کر کے داخل کروں گا یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ ہر امتی کو حسن یوسف بھی عطا کیا جائے گا اور اس حسن جمال کے ساتھ وہ جنتوں کے اندر داخل ہوگے تو بہرحال تو فرمایا کہ فلمہ رائی نہ ہو جب انہوں نے دیکھا تو اکبر نہ ہو تو حیران رہ گئی یعنی بہت بڑا سمجھا دھک رہ گئی یہ بشر نہیں ہے آدمی نہیں ہے یہ تو کوئی فریشتہ ہے نورانی یہ تو کوئی نورانی فریشتہ ہے یہ بات سننی تھی یہ وہی غلام ہے جس کی تم مجھے ملامت کرتے تھے یہ وہی غلام ہے جس کی تم مجھے ملامت کرتے تھے کہ میں غلام کے عشق میں دیوانی ہو گئی کیا یہ غلام اس قابل ہے قابل نہیں ہے کہ میں اس کے عشق میں دیوانی ہوں یہ تو اس قابل ہے کہ عشق میں دیوانی ہو جاؤں میں دیوانی نہ ہوتی اس کی عشق میں تو آپ تمہیں تاجب ہونا چاہیے تھا اس کے عشق میں دیوانی ہونا گوئے کہ تاجب کی بات نہیں ہے دیکھو اس کا سراپا تو دیکھو فوراں کا فَزَعَلِكُنْ لَذِي لُمْتُنْ نَنِفِي یہ وہی شخص ہے جس کے بارے تو مجھے ملامت کرتی رہی وَلَقَدْ رَاوَتْتُهُ النَّفْسِي اب یہ اپنا اعتراف گناہ کر رہی ہے وَلَقَدْ رَاوَتْتُهُ النَّفْسِي گوئے کہ آپ کے جمال کو تو دکھا دیا ان کے کمال کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں صرف زہری جمال ہی نہیں ہے بلکہ اس کی عفت و پاکدامنی کا کمال بھی ایسا ہے کہ میں نے گناہ کی طرف واقعی اس کو پسلانے کی کوئی کوشش کی لیکن یہ میری ہاتھ آیا نہیں اس کو اندر کا باطنی کمال ایسا حاصل ہے جیسے ظاہری جمال حاصل ہے فرمائے وَلَقَدْ رَاوَتْتُهُ النَّفْسِي البتہ میں نے ہی اس کو پسلانے کی کوشش کی میں نے ہی اس کو پسلانے کی کوشش کی لیکن فَسْتَعْسَمَا لیکن یہ پاک رہا یہ پاک دامنی پر قائم رہا مستقیم رہا یہ اسے سے جیوہ ہٹا نہیں ہے فرمائے میں نے ہی کوشش کی اس کے بعد کیا کہہ رہی ہیں وَإِلَّمْ يَفَلْ مَا آمُرُو اور اگر اس نے ایندہ ایسا نہ کیا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں اگر ایندہ اس نے اس پر عمل نہ کیا تَلَيُسْجَنَنَّا وَلَيْكُونَمْ مِنْ سَاغِرِينَ تو اس کو ضرور پر ضرور جیل میں جانا پڑے گا اور اس کی زلت ہو جائے گی وَلَيْكُونَمْ مِنْ سَاغِرِينَ اور یہ بے عزت ہو جائے گا گویا کہ یہ گویا کہ یہ پست ہو جائے گا گھٹیا ہو جائے گا ظہر ہے کہ جیل میں ڈالا جائے گا تو بے عزتیت ہوگی اس لئے فرمایا کہ اگر یہ نہ مانا تو اس سے یہ ہوگا اب جب یہ بات سنی تو یوسف علیہ السلام نے فوراً اس بات کا اظہار کر دیا قَالَ یوسف علیہ رَبِّ سِجْنُ اَحَبُوا إِلَيَّ کہ اے رب مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِ اس قام سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں یہاں يَدْعُونَنِ یہاں جمع کا سیغہ بیان کر دیا مطلب یہ کہ صرف زلقہ اب نہیں کہہ رہی تھی جب اس کو دیکھا تو دوسری بیگمات بھی سفارش کرنے لگ گئی کہ تیری یہ مالکہ دیکھو یہ خود بھی حسن جمال کا پیکر ہے اور تجھے بھی سیطمد اور قوی خدا نے بنایا ہے تو اس کی خواہش پوری کر دے تیرا کیا جاتا ہے یہ بات کہی تو اس پر فرمانے کے رب اسی جن احبو علیہ مِمَّا يَدْعُونَنِ کہ اے میرے رب میرے نزدیک جیل میں جانا محبوب ہے اس بات سے جس کی طرف یہ مجھے بولا رہی ہیں وَإِلَّا تَصْرِفًا نِ قَيْدَهُن اور آگے عجیب بات کہی کہ کہا کہ اے اللہ اگر تُو نے ان کا مکر مجھ سے ہٹایا نہیں اگر مجھ سے ہٹایا نہیں تو اسبو علیہنہ تو میں بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا کیونکہ یہ مکر پہ مکر مجھ پہ کر رہی ہیں وار پہ وار کر رہی ہیں میں پہلی بھی بچ گاؤں تیری رحمت سے یا اللہ پھر دوبارہ انہوں نے وار کیا ہے اگر آپ میری تستغیری نہیں کریں گے تو میں تیری توفیق کے بارے کچھ نہیں کر سکتا اسبو علیہنہ تو میں اس کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا پھر اس لئے فورد دعا گوئے کہ آپ بچائیے تو میں اللہ تصریفان نہیں مگر یہ کہ اگر تُو نے اے اللہ ان کے مکر کو مجھ سے دور نہ کیا اسبو علیہنہ میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا وَاَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا وَاَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا تو اس لئے میں اگر اس برائی میں پڑ گیا تو میں جولہ کی فریس میں جا گیروں گا اے اللہ آپ ہی مجھے بچانے والے ہیں یہاں پر مفسریں بڑے نکتے کی بات لکھیئے فرمایا کہ جہالت کا تعلق پڑھنے لکھنے کے ساتھ نہیں ہے اگر ایک آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے آپ کہتے ہیں جاہل ہے نہیں جہالت کا تعلق سیرت اور اخلاق کے ساتھ ہے اگر آپ کے پر سیرت اور اخلاق نہیں ہیں اس کا مطلب آپ جاہل ہیں اگر کردار اور اخلاق آپ کا کمزور ہے آپ جاہل ہیں بھلے آپ جتنا بھی پڑھے لکھے آپ جتنے ڈگری ہیں آپ نے حاصل کر لیوں لیکن کردار اور اخلاق اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو قرآن کہتے ہیں یہ شخص جاہل ہے کیوں اس لئے کہ اگر کردار اور اخلاق آپ پر مضبوط ہے سیرت اور کردار کے اندر آپ جب مستقیم ہیں تو قرآن اس کو جاہلوں کی فرستیں نکال کا عالموں کی فرست میں شامل کر رہا ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے فرما کہ اس برائی کدر مبتلا ہو جانا گوی ہے کہ کردار کی کمزوری ہے کردار کی پستی ہے اور کردار کی پستی اصل میں جہلت ہوتی ہے یہ نہیں کہ آپ کو لکھنا پڑنا نہیں ہے تو آپ جاہل ہو گئے آج کی دنیا تو اس کو کہتے ہیں کہ جو لکھنا پڑنا نہیں جاتا وہ جاہل نہیں قرآن کہتا ہے وہ جاہل نہیں ہے اگر لکھنا پڑنا نہیں جاتا لیکن سیرت اور کردار کا عالم یہ ہے یہ عالم یہ ہے کہ ایک جہاں افت و پاک دامنی اس کی ایسی مضبوط کردار ہے اس کا قوی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کی استقام اس کے سامنے ڈول جائے تو جیسے یوسف علیہ السلام اس لئے فرمایا کہ یہ یاد رکھو صرف کردار کے اندر آپ قوی ہیں اس کا مطلب آپ جاہل نہیں آپ عالم ہیں بھلے آپ نے کچھ نہیں پڑا اس لئے فرمایا وَإِلَّا تَذْرِوَانِ نِكَئِ دَهُن اگر آپ مجھ سے ان کے مقر کو دور نہیں کریں گے تو میں بھی اس کے درمائل ہو جاؤں گا میں جہلوں میں سے ہی ہو جاؤں گا فَسْتَجَابَ الْرَبُّو اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی دیکھو پیغمبرانہ شان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذاتی ایفرڈ اور قوت پر ناز نہیں کرتے بلکہ کوشش کے بعد اللہ کی توفیق پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ بچانے والے سلمیں آپ ہی ہیں آپ مجھے بچائیں ورنہ میری حالت ایسی نہیں ہے تو وہی بات کی تو سب کہنے کے بعد دعا کر لی فَسْتَجَابَ الْرَبُّو پس اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا فَسَرَفْ أَنُوْ قَئِدَهُن اور ان کی چال کو آپ سے دور کر دیا ان کی چال کو آپ سے دور کر دیا اِنَّهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ بے شک اللہ تبارک وطالہ خوب سننے والا جاننے والا ہے یہاں تک یہ سہری گفتگو کی سُمَّا بَدَالَهُمْ سے بھی انشاءاللہ مزومن آگے جاری دے گا تو کہا ہے کہ یہ مصری زندگی کا دوسرا امتحان آپ پہ آیا کہ اس امتحان کے اندر بھی اللہ تبارک وطالہ نے آپ کو جو پورا کام یاب کر دیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ اس حقیقی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حقیقی جہالت کیا ہے سیرت و کردار کی جو کمزوری ہے اس کو جہالت کہتے ہیں آخی اللہ کی کردار کا زوف جہالت کہلاتا ہے لیکن پڑھنے سے تعلق نہیں اگر لکھا پڑا خوب ہے لیکن اس طرح کی سیرت و کردار کی پستی میں مبتلا ہے تو وہ لکھا پڑا نہیں بلکہ جاہل ہے اللہ اس جہالت سے ہمیں محفظ فرمائے اور ہمارے سیرت و کردار کی حفاظت کرے